اس خداداد مملکت اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ان کرپٹ حکمرانوں اور کرپٹ اداروں نے آج اس نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ اللہ کے گھر مسجد کو تعالی لگانا پڑ رہا ہے صرف اس وجہ سے کہ چھاسٹھ ہزار مسجد کا بل آیا ہے اور امام مسجد کہہ رہے ہیں کہ اہل محلہ خود غریب ہیں وہ اپنے گھر کا بل ادا کریں کہ مسجد کا بل ادا کریں جن مسجدوں کو عباد کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے اپنی جانوں کی قربانیاں پیش کی ہیں آج ان مساجد کو صرف مہنگی بجلی کی وجہ سے تالہ لگانا پڑ رہا ہے اور لوگ بلوں کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکوشیاں کر رہے ہیں سفید پوش لوگوں نے اپنی بیٹیوں کی بالیاں بیچ کر بل ادا کیے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ اس مہینے تو بیٹی کی بالیاں بیچ کر ادا کر لیں گے اگلے مہینے یہ کیا کریں گے عرباب اختیار سے کہنا تھا کہ خدا کے لیے ہمیں نوچ نوچ کرمت کھائیں ارام سے کھا لیں ہم مردہ لوگ ہیں کہیں بھاگے نہیں جا رہے اے پاکستان کی لوگوں شکایت کیوں نہیں کرتے تم اتنا ظلم سہتے ہو بغاوت کیوں نہیں کرتے ان چوروں جاگیرداروں لٹیروں کو کیوں چنا تم نے تمہارے اوپر تمہارے جیسے حکومت کیوں نہیں کرتے یہ بھوک افلاس تنگ دستی تمہارا ہی مقدر کیوں مقدر کو بدلنے کی جسارت کیوں نہیں کرتے اے عادل شہر تیری شہرتیں بجا سہی ہمارا جو کیس ہے اس کی سماعت کیوں نہیں کرتے اور اگر یہ سمجھتے ہو میری باتیں مدلل ہیں تو پھر تم میرے موقف کی حمایت کیوں نہیں کرتے آخر کب تک یہ ظلم سہتے رہو گے اور اٹھو پانی پیو ہوش کرو تم نے ابھی وہ بل بھی ادا کرنا ہے جو اضافی یونٹس اشرافیہ کو عیاشیاں کرنے کے لیے فری میں دیا جاتے ہیں اور ان یونٹس کا بل بھی تمہیں ادا کرنا ہے جو چوری کر لیا جاتے ہیں اور یہ صرف پاکستان کا قانون ہے کہ دو سو یونٹ کا بل تین سے چار ہزار اور ایک یونٹ کروز کر گیا تو آٹھ سے نو ہزار بل آئے گا اور نیکسٹ منت اسی ایوریج کے حساب سے بل آئے گا اور عام دہاری دار مزدور جس کی دن کی عجرت پندرہ سو روپیہ ہے اس کو آٹھ سے نو ہزار بل اور جن کی تنخواہیں دس لاکھ تک ہیں ان کو فری یونٹس دیے جاتے ہیں اے پاکستان کے لوگوں میں جانتا ہوں یہاں بات کرنے کی سزا صرف اور صرف موت ہے کیونکہ حق کے لیے اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی آواز کو دبا لیا جاتا ہے لیکن اگر ہم اسی طرح گھٹ گھٹ کے مرتے رہے اپنے حق کے لیے بھی نہ بولیں گے تو کیا کریں گے یہ موت تو آخر ایک دن آنی ہے یہاں بولنے پر پبندی سوچنے پہ تازیریں پاؤں میں غلامی کی آج بھی ہیں زنجیریں آج حرف آخر ہے بات چند لوگوں کی دن ہے چند لوگوں کا راتیں چند لوگوں کی اٹھ کے درد مندوں کے صبح و شام بدلو بھی جس میں تم نہیں شامل وہ نظام بدلو بھی اور عرباب اختیار سے کہنا تھا کہ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر یہ بتا کہ کافلہ کیوں لٹا مجھے راز انہوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے خدا کے لیے اس قوم پہ تھوڑا ترس کھالو یہ پہلے ہی مہنگائی کے ہتھوں مر رہے ہیں اوپر سے اضافی ٹیکسس کا آپ نے بوجھ ڈال دیا ہے ہمیں نوچ نوچ خرمت کھائیں ہم مردہ ہیں کہیں بھاگے نہیں جارے ارام سے کھالینا سلام پہنچے